دوستو نوجیلے سے بہت بڑی خبر سامنے سے نکل کر آ رہی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں جیسا کہ ہندو دوارے کچھ سنگٹوں نے اعلان کیا تھا کہ برج منڈل یاترہ 28 اگست کو پھر سے دوبارہ ہم نکالیں گے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں اس صوبہ یاترہ کو لے کر اب بہت بڑی خبر سامنے سے نکل کر آ رہی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں پلس پرساسن نے ان کی یہ بات مانتے ہوئے کہ ہماری یہ جو یاترہ آئی ہے نکلنی بہت ضروری ہے ان کی ان ساری چیزوں کے دیکھتے ہوئے پلس پرساسن نے ان کے لئے اجازت دی ہے اور دس سے پندرہ سادو سنگٹوں کے لئے پلس پرساسن نے ایک لسٹ بنا کر دیا ان کا لسٹ پلس پرساسن کے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ تیرے لوگوں کے لئے اور اجازت دی ہے ان کے علاوہ کوئی بھی ساکس نرویس اور مندر میں نہیں جا سکتا اگر کوئی جاتا ہے تو پلس پرساسن اس کے اوپر کارروائی کرے گا آپ کی جانکاری کے لئے بتاتے کہ جب سے یہ اعلان کیا گیا تھا تو پلس پرساسن نے پوری طریقے سے نوجینے کو سیل کیا تھا اور مورچہ سمار رکھا تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتاتے کہ مسلمانوں کے دورے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ ہمیں ان کی یاترہ سے کوئی آپتی نہیں ہے وہ اپنی یاترہ خوب شوق سے نکالے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں باقی جو ان کے نارے بازے ہیں وہ غلط نہیں ہونے چاہیے اور جو لہرات ویاتیار ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے ان کے علاوہ اگر وہ اپنی یاترہ نکالتے ہیں کوئی غلط نارے بازے نہیں لگاتے ہیں تو ہمیں ان کی یاترہ سے کوئی آپتی نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کہنا تھا اور یہ میں نہیں بلکہ بھارت ٹیو پر یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بڑی خبر سامنے سے یہ نکل کر آ رہی ہے بریج منڈل کی جو شعبہ یاترہ تھی وہ نکالنے کی ان کے لئے اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ دس سے پندرے سادشانتوں کو اجازت ملی ہے اور ان کی لسٹ پلیس پرساسن کے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ تیرے لوگوں کو اجازت ملی ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نلڑ منڈل نہیں جا سکتا اگر کوئی جائے گا تو پلیس پرساسن اس پر کارروائے کرے گا اور یہیں سے وہ دس سے پندرے سادشانت اور تیرہ لوگ یہیں سے نلڑ منڈل سے واپس چلے جائیں گے فیلحال اتنا ہی اب میں تینک کسی نئے ویڈیو کے ساتھ